جی تو کیسے ہیں سٹوڈنٹس سٹوڈنٹس لاسٹ لیکچر میں میں نے آپ سے پرومیس کیا تھا کہ ہم اپنا نیکس لیکچر بوسٹ ایپ کا سٹارٹ کریں گے آج میں بوسٹ ایپ کا جب لیکچر بنانے لگا تو مجھے خیال آیا کہ ہمارا ایک ٹاپک جو ہے بہت امپورٹنٹ ٹاپک جس کو میڈیا کیوری کہا جاتا ہے وہ ابھی ہم نے کوری نہیں کیا تو اس لیے بوسٹ ایپ ابھی ہم سٹارٹ نہیں کر رہے آج کے لیکچر میں ہم میڈیا کیوری کو سکھیں گے کہ میڈیا کیوری کیا ہوتی ہے اور ہم نے اس کو ویب سائٹ میں کہاں پہ یوز کرنا ہوتا ہے اور اس کی امپورٹنس کیا ہے آج کے لیکچر میں میں آپ کو میڈیا کیوری کے بارے میں بریف کروں گا کہ میڈیا کیوری کیا ہوتی ہے کیسے یوز کرتے ہیں اور اس کا کام کہاں پہ ہوتا ہے تو سٹوڈنٹس یہاں پہ میں نے ایشٹی ایمل کی فائل کریٹ کر لیا ایک ہیڈنگ بھی بنا لیا ہے اور سٹائل بھی میں نے بنا لیا ہے اور سٹائل کو میں نے اٹیج کر لیا ہے یہاں پہ ہیڈ ٹیگ میں آگئے اوٹ پوٹ آپ کے سامنے کچھ ایسا آ رہا ہے یہ ہیڈنگ میں میں نے لکھا ہوا ہے سٹوڈنٹس سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ بیسیکلی میڈیا کیوری کا کام ہوتا کیا ہے ابھی ہم یہاں پہ ایک ویب سائٹ اوپن کرتے ہیں فار اگزمپل ہم یہاں پہ ایک بی بی سی نیوز کی ویب سائٹ ہے اس کو اوپن کر لیتے ہیں آپ کے سامنے اس کا جو اوٹ پوٹ آ رہا ہے وہ کچھ ایسا آ رہا ہے اب یہ جو مین ایمیج ہے یہ ٹاپ پہ آ رہی ہے اس کی جو ہیڈنگ ہے یہ یہاں پہ نیچے آ رہی ہے اور ابھی اگر آپ اس کو دیکھیں ایمیج ٹاپ پہ ہے اور اس کی ہیڈنگ باٹم میں ہے اور جب آپ یہاں پہ تھوڑا سا سکرول کریں گے تو آپ یہاں پہ دیکھیں گے کہ ایمیج ٹاپ پہ ہے اور یہ ہیڈنگ اس کی باٹم میں ہے اسی طرح یہاں پہ ٹاپ پہ ہے اور ہیڈنگ اس کی باٹم میں ہے تو سٹوڈنٹس اب میں آپ کو اس کو ریسپونسیف کر کے دکھاتا ہوں اب ریسپونسیف کرنا کیا ہوتا ہے ریسپونسیف کرنا سٹوڈنٹس یہ ہوتا ہے جب بھی ایک ویب سائٹ بنا رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ہم اپنے لیپ ٹاپ یا اپنے سسٹم کے سکرین کے اکورڈنگ لی اس کو سیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ایمیج کہاں پہ آئے گی یہ مینیو کا بٹن کہاں پہ آئے گا لوگو کہاں پہ آئے گا اس طرح کی چیزیں ہم اپنی بڑی سکرین کے اکورڈنگ لی یا جو بھی ہمارا سسٹم ہوتا ہے اس سکرین کے اکورڈنگ لی ہم اس کو سیٹ کر رہے ہوتے ہیں اگر بڑی سکرین کے مطابق بنائی ہوئی ویب سائٹ جب کسی موبائل میں یا ٹیبلٹ میں یا چھوٹے لیپ ٹوپ میں اوپن ہوگی تو آپ کا ڈیزائن تباہ ہو جائے گا وہاں پہ تباہ ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ بڑی سکرین پہ جس پہ آپ نے بنائی ہوگی اس پہ تو آپ کو بلکل ایکوریٹ نظر آئے گی لیکن جیسے ہی اس کی سکرین چینج ہوگی لائک موبائل پہ کوئی اوپن کرے گا ٹیبلٹ پہ اوپن کرے گا یا چھوٹے لیپ ٹوپ پہ اوپن کرے گا اگر آپ نے میڈیا کیوری یوز نہیں کی ہوگی تو ڈیزائن اس کا خراب ہو جائے گا جب بھی ہم ایک ویب سائٹ بناتے ہیں تو ویب سائٹ کو ہم نے تمام ڈیوائسز کے لیے لائک بڑی سکرین کے لیے مونیٹر کے سکرین کے لیے لیپ ٹوپ کے لیے ٹیبلٹ کے لیے اور موبائل کے لیے ہم نے ریسپونسیو بنانا ہوتا ہے اب ریسپونسیو بنانا کیا ہوتا ہے ریسپونسیو بنانے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ویب سائٹ جو آپ نے اپنے سسٹم کے اکارڈنگلی بڑی سکرین پہ بنائی تھی جب وہی ویب سائٹ موبائل میں اوپن ہوگی یا ٹیبلٹ میں اوپن ہوگی تو وہ بالکل ایکو ریٹ نظر آنی چاہیے یوزر کو تو ابھی میں آپ کو یہاں پہ اسی ویب سائٹ کو ریسپونسیو کر کے دکھاتا ہوں میں نے یہاں پہ ریٹ کلک کیا اور یہاں پہ انسپیکٹ لکھا ہوا ہے انسپیکٹ پہ آنے کے بعد آپ کے پاس یہاں پہ انسپیکٹ سیکشن اوپن ہو جائے گا جب ہم اس پہ کلک کریں گے تو آپ کو یہاں پہ سائزز نظر آئیں گے ابھی میری جو سکرین ہے وہ تیرہن چھبیس کی ہے میری سے مراد میری سکرین نہیں میری لیپٹوپ سکرین کی بات کر رہا ہوں میں اور تیرہن چھبیس کی یہ سکرین ہے تو اس کو اب میں نے ری سائز کرتا ہوں ری سائز کرتا ہوں میں یہاں سے پکڑتا ہوں اس کو اور تھوڑا سا ڈاؤن کرتا ہوں آپ دیکھیں یہاں پہ کہ اس کا سائز بھی کم ہو رہا ہے سائز بارہ سو دو پہ آگئے اب یہ اس کو اور تھوڑا سا چھوٹا کرتا ہوں تو سٹوڈنٹس یہاں پہ آگے دیکھیں کہ اس ایمج کا سائز بڑا ہو گیا اور یہاں پہ ہمارے پاس پہلے چار آپشنز آ رہی تھی ایمجز کی جیسے کہ میں بڑی کر کے دکھاتا ہوں یہ دو آ رہی ہیں دو اوپر اور دو نیچے جیسے ہی یہ ٹیبلٹ کی سکرین پہ آتی ہے یہاں پہ تو یہاں پہ آپ کو سنگل ایک نیوز نظر آ رہی ہے اور اس ایمجز کا سائز یہاں پہ بڑا ہو گیا اور جو سیکنڈ ایمجز تھی یا سیکنڈ نیوز تھی وہ آپ کے نیچے یہاں پہ آ گئی ہے تو سٹوڈنٹس اسی کو ہم کہتے ہیں ریسپونسی اب بی بی سی ویب سائٹ کے دویلپر نے کیا کیا ہوا ہے اس نے کہا کہ جب بڑی سکرین پہ یہ ویب سائٹ اوپن ہوگی تو اس کو ڈیزائن میں ایسا دکھاؤں گا کہ رائٹ سائٹ پہ ایک بڑی نیوز آئے گی اور لیفٹ سائٹ پہ دو نیوزیز دکھائے گا وہ جیسے کہ ایک نیوز یہ ہے اور ایک ہی ہے جیسے ہی یہ ٹیبلٹ کی سکرین میں آئے گی تو وہ اس کو سنگل کر دے گا لیفٹ سائٹ والی نیوز کو جیسے کہ یہاں پہ یہ سنگل نیوز ہوگی اسی طرح ہم بھی ایسا دویلپر جو ایک ویب سائٹ کریٹ کرتے ہیں تو ہمیں اس ویب سائٹ کو ریسپونسیو کرنا ہوتا ہے ہر سکرین کے کارڈنگ لیں اب وہ بڑی سکرین پہ بھی ایکوریٹ نظر آنی چاہیے ٹیبلٹ پہ بھی لیپ ٹاپ پہ بھی اور موبائل پہ بھی ابھی یہ جو سائز اوپن ہے اس میں آپ کے کچھ لیپ ٹاپس اور ٹیبلٹس آ جاتے ہیں اب میں اس کو تھوڑا اور چھوٹا کرتا ہوں سکرین کو سٹوڈنس یہ والا سائز اب دیکھیں آپ اس سائٹ پہ کوئی نیوز نہیں ہے اب سمپل ایک نیوز آپ کی سکرین میں نظر آ رہی ہے اب اس کو تھوڑا سار میں سکرول ڈاؤن کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہاں پہ نیچے آپ کو نیوز نظر آ رہی ہیں جو لیپ ٹاپ پہ پہلے آ رہی ہیں بڑی سکرین پہ میں آپ کو بڑی سکرین کر کے دکھاتا ہوں یہاں پہ دیکھیں اب یہ نیوز اس نیوز کے لیپ ٹاپ پہ آ رہی ہے جیسے ہی یہ موبائل کی سکرین پہ آئے گی ویب سائٹ تو سنگل نیوز آپ کو نظر آئے گی it means کہ جب یہ ویب سائٹ موبائل میں اوپن کریں گے آپ تو آپ کو سنگل نیوز اس طرح سے نظر آئے گی اور باقی نیوزز اس طرح سے نیچے نظر آئے گی اگر میں تھوڑی سکرین اور چھوٹے کرتا ہوں تو آپ دیکھیں ایمیج کا سائز بھی کم ہو رہا ہے اور ان کی ہیڈنگ بھی کم ہو رہی ہے تو اسی چیز کو ہم ریسپونسیو کرنا کہتے ہیں اب یہ دیکھیں ساری ایمیجز بڑی بڑی تھیں اب یہ سکرین کے حصاب سے ایمیج بھی چھوٹی ہو گئی ہیں اور ہیڈنگ بھی چھوٹی ہو گئی ہیں اور یہ ایکوریٹ نظر آ رہی ہے ویب سائٹ ہمیں یہاں پہ تو اسی چیز کو ہم کہتے ہیں ریسپونسیو کرنا ویب سائٹ کو ہمارے پاس ابھی مکمل ایک ویب سائٹ نہیں ہے بنی ہوئی میں آپ کو صرف اس کی فنکشنلٹی بتاؤں گا میڈیا کیوری کی کہ آپ میڈیا کیوری کو یوز کیسے کر سکتے ہیں بوسٹ ٹیپ کے بعد جو ہم پروجیٹ کریئٹ کریں گے اس میں میں آپ کو پروپ پر یہ میڈیا کیوری یوز کر کے دکھاؤں گا اور بریک پوائنٹس بھی یوز کریں گے بریک پوائنٹس بوسٹ ٹیپ میں یوز ہوتے ہیں وہ جب ہم بوسٹ ٹیپ پڑھیں گے تو آپ کو میں اچھے سے بتا دوں گا بوسٹ ٹیپ کے بریک پوائنٹس کیا ہوتے ہیں سٹوڈنٹس اب تھیوری پارٹ کافی ہو گیا تو اب ہم پریکٹیکل کی طرف آتے ہیں اس کو میں کلوز کرتا ہوں سین یہ ہے کہ جیسے ہی میں اس پر انسپیکٹ کروں گا تو اس کی سکرین کم ہو جائے گی میں اس پر کلک کرتا ہوں تو یہاں سے میں سکرین کو کم ہو جائے زیادہ کروں گا تو آپ کو میں بتاؤں گا موبائل کی سکرین کونسی ہوتی ہے ٹیبرٹ کے لیے کونسی ہوتی ہے لیپ ٹوپ کے لیے کونسی ہے اور بڑی سکرین کے لیے کونسی ہوتی ہے اور ہم ابھی کے لیے یہ کریں گے باڈی کا بیک گرونڈ کلر چینج کریں گے اور ٹیکس کو چھائٹ کریں گے سٹوڈنٹس میڈیا کیوری کا یوز موسٹلی ڈویلپرز سی ایس ایس کے لاشٹ میں کرتے ہیں جیسے کہ سی ایس ایس میں پہلے آپ نے ڈیزائن کیا ہوا ہے اور لاشٹ میں آکے جہاں پہ سی ایس ایس ختم ہوتی ہے وہاں پہ ہم میڈیا کیوری کا یوز کرتے ہیں یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں میڈیا کیوری کومنٹ کر کے مطلب اس سے اوپر اوپر آپ کے ڈیزائن کیسی ایس ایس ہوگی اور اس سے نیچے آکے آپ کے میڈیا کیوری کا کوڈ ہوگا میڈیا کیوری لکھنے کے لیے ہم سب سے پہلے یہاں پہ لکھتے ہوتے ہیں ایڈ دا ریٹ میڈیا سکرین یہ پہلی اپشن آ رہی تھی آپ نے اس کو کلک کر دینا میں آپ کو دوبارہ بتا دیتا ہوں میں لکھوں گا ایڈ دا ریٹ اور یہ فرسٹ پہ اپشن آ رہی ہے میڈیا سکرین اس کو آپ نے سیلیکٹ کر لینا ہے یہاں پہ آکے آپ نے لکھنا ہے اور یہاں پہ آپ نے بریکٹ لگانی ہے اس میں آپ نے لکھ دینا ہے مین ویرٹ مین ڈیش لگائیں گے ویرٹ لکھیں گے اور یہاں پہ کولن لگائیں گے اب یہاں پہ ہم نے مینیمم ویرٹ بتانی ہے اپنی سکرین کی کہ اگر ہماری مینیمم ویرٹ جو ہے 320 پکسل ہوگی تو ہمارا ڈیزائن کیسا نظر آنا چاہیے اب یہاں پہ ہم نے مینیمم ویرٹ ڈیفائن کر لی ہے اس کے بعد آپ یہاں پہ لکھیں گے اور اگین بریکٹ لگائیں گے یہاں پہ لکھیں گے میکس ویرٹ اب میکس ویرٹ کا مطلب ہے میکسیمم ویرٹ مطلب مینیمم ویرٹ سکرین کی 320 سے سٹارٹ ہوگی جس پہ ہم نے میڈیا کیوری اپلائی کرنی ہے اور میکسیمم جو ویرٹ ہوگی وہ ہوگی 576 پکسل سٹوئنٹس یہ اب ہم نے یہاں پہ ایک سکرین ڈیفائن کر لی ہے اب اس رینج میں آپ کے مبائز آ جاتے ہیں 320 سے لے کے 576 اب میں کیا کروں گا میں یہاں پہ لکھتا ہوں باڈی ابھی میں آپ کو صرف باڈی پہ اپلائی کر کے دکھاتا ہوں باڈی لکھتا ہوں اور باڈی میں میں بیگرانڈ کلر کر دیتا ہوں اور انچ تو ابھی میں آپ کو یہ میڈیا کیوری اپلائی کر کے دکھاتا ہوں میں نے کوڈ لکھ لی ہے اب آوٹ پوٹ دیکھتے ہیں سب سے پہلے میں کرتا ہوں رائٹ کلک اور انسپیکٹ پہ آ جاتا ہوں جیسے انسپیکٹ کروں گا آپ کے پاس یہ آپشنز آ جائیں گے یہاں پہ اور اگر یہ آپ کے پاس یہ آپشن نہ آ رہی ہو یہ جو والی جس کو سکرین کے ساتھ میں چھوٹا یا بڑا کر رہا ہوں تو آپ نے اس پہ کلک کر لے اس والی اپشن پہ ابھی جیسا کہ نہیں آ رہی تو جیسے آپ اس ٹیپ پہ اپن کریں گے ٹاغل ڈیوائس ٹول بار تو آپ کے پاس اپشن آ جائے گی سکرین کو ری سائز کرنے کی تو ابھی یہاں پہ سائز چل رہا ہے تیرہ چوبیس اب میں اس کو کم کرتا ہوں تو سٹوڈنٹس یہ دیکھیں ہم نے میڈیا کیوری جو سٹارٹ کی تھی وہ ٹری ٹونٹی سے کی تھی تو ابھی یہاں پہ آ رہا ہے ٹری ایٹین جیسے ہی ٹری ٹونٹی ہوگا تو یہاں پہ بیگرانڈ کلر اپلائی ہو جائے گا آپ کے سامنے یہ اورنج کلر اپلائی ہو گیا اب یہ کیسے ہوا ہے ہم نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے میڈیا سکرین اینڈ مین ویرد مطلب منیم ویرد جو ہے وہ ٹری ٹونٹی پکسل ہوگی اینڈ میکسیم ویرد جو ہے فائی سیونٹی سکس ہوگی اور اب یہ جو آرنج کلر ہے یہ فائی سیونٹی سکس تک ورک کرے گا جیسے میں سکرین کو بڑھا کرتا ہوں تو آپ دیکھیں اوپر نمبرنگ چینج ہو رہی ہے تو یہاں پہ آ گیا ہے جی فائی سیونٹی فور فائی سیونٹی فائی فائی سیونٹی سکس جیسے سیون ہوگا تو اس کا کلر وائٹ ہو جائے گا اب ہم نے اس میں ایک میڈیا کیوری کا سائز ہم نے ڈیفائنڈ کر لیا ہے اور اس پہ ہم نے اورنج کلر اپلائی کیا تھا اب اس کا کلر بھی چینج کر سکتے ہیں کیسے کریں گے آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے باڈی میں جو ایچ ون ٹیگ ہے اس کا کلر کر دو ریڈ تو آپ دیکھیں گے صرف اس سائز کے درمیان درمیان باڈی کا بیگرانڈ کلر اورنج ہوگا اور ٹیکس کا کلر ریڈ ہوگا یہ دیکھیں آپ کے سامنے ریڈ کلر آ رہا ہے اور جیسے یہ 577 پہ جائے گا تو یہ بلیک ہو جائے گا کیونکہ ابھی ہم نے نیکس سکرین اپنی ڈیفائنڈ کی میڈیا کیوری کے لئے ہے تو جیسے ہی 320 سے پہلے جائے گا تو یہ وائٹ ہو جائے گا یہ دیکھیں 316 ہو گیا جیسے ہی 20 اپلائی ہوگا تو بیگرانڈ کلر اورنج اور ٹیکس کا کلر ریڈ ہو جائے گا اب ہم سیکنڈ سکرین میں آتے ہیں تو آپ اسی کو کریں کپی کنٹرول سی کیا میں نے اور یہاں پہ آپ یہ کنٹرول بھی کر لیتے ہیں اب ہم نے جو نیکس سکرین بنانی ہے وہ ہم سٹارٹ کریں گے 577 پکسل سے مطلب یہاں پہ ختم ہو رہی تھی 576 پہ اب نیکس سکرین جو ہماری ہوگی وہ سٹارٹ ہوگی 577 پکسل سے اور کہاں تک جائے گی اسے ہم لے کے جائیں گے 768 تک 768 اب اس سکرین کے درمیان آپ کے ٹیبلٹس آ جاتے ہیں کچھ اس سکرین میں آکے یا اس سائز میں آکے ہم بیگرانڈ کلر چینج کر دیں گے میں کہہ دیتا ہوں جی اس کا بیگرانڈ کلر بلو ہونا چاہیے اور جو ٹیکس کا کلر ہے اسے میں وائٹ کر دیتا ہوں اب یہاں پہ پہلی سکرین پہ بیگرانڈ کلر اورنج آئے گا اس سائز کے درمیان اور جب سائز یہ ہوگا 577 سے لے کے 768 تو بیگرانڈ کلر سکرین کا بلو ہو جائے گا اور ٹیکس کا کلر وائٹ ہو جائے گا اب میں آپ کو دکھاتا ہوں آؤٹپوٹ میں اب یہ 320 ہے اب 577 پہ جیسے جائے گا تو بیگرانڈ کلر چینج ہو جائے گا یہ دیکھیں اب 570 ہے 576 تک ہماری ایک سکرین چلے گی جو ہم نے پہلی میڈیا کیوری لگائی ہے جیسے ہی 577 ہوگا بیگرانڈ کلر چینج ہو جائے گا یہ بر کرے گا 768 تک تو اب میں اس کو سکرین کو بڑھا کرتا ہوں جیسے ہی 769 ہوگا 768 تک ہم نے لپلائی کیا ہوا جیسے ہی 9 ہوگا تو بائی ڈیفالٹ وائٹ کلر ہو جائے گا کیونکہ ہم نے ابھی نیکسٹ سکرین بنائی نہیں ہے اب ہم تیسری سکرین بنائیں گے تو اس کے لیے بھی آپ نے اسی کو کر لینا ہے کوپی تاکہ ٹائم بچے آپ کا بھی اور میرا بھی اور یہاں پہ ہم نے جو لاسٹ سائز چھوڑا تھا وہ تھا 768 اب ہم یہاں پہ جو منیمم ویٹ ہے وہ سٹارٹ کریں گے 769 سے اور یہ جائے گی 992 تک 992 پکسل تو اس میں ہم اس کا بیگرانڈ کلر باڈی کا کوئی اور کر دیتے ہیں فار اگزیمپل ہم یہ والا پلائی کر دیتے ہیں اور کلر اس کا یہی رکھتے ہیں اب جیسے ہی 769 پکسل پہ سکرین آئے گی تو بیگرانڈ کلر یہ ہو جائے گا باڈی کا اور 992 تک یہ ورک کرے گا اب میں آپ کو دکھاتا ہوں اب 768 ہے جیسے ہی 9 ہوگا چینج ہو گیا باڈی کا اب یہ ورک کرے گا 992 تک میں سکرین کو بڑا کر رہا ہوں جیسے ہی 992 ہوگا تو بائی ڈی فال وائٹ کلر ہو جائے گا باڈی کے جیسے کہ آپ پر سامنے ہو گیا اب اس میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ جو میڈیا کیوری ہے یہ سینٹر میں آ جائے تو ہم بڑا آسانی سے اس کو کر سکتے ہیں آپ نے سیمپل آگے ٹیکس آلائنس سینٹر پروپٹی اپلائی کر دینی ہے کیوری لگائی نہیں ہے اگلی سکرین کے لیے اب موبائل سکرین پر بھی ہمارا جو ٹیکس ہے میڈیا کیوری جس میں لکھا ہوا ہے یہ لیفٹ سائیڈ پہ آ رہا ہے اس سکرین پہ بھی لیفٹ سائیڈ پہ ہے جیسے ہی 769 اپلائی ہوگا تو یہ سینٹر میں آ جائے گا تو اس طرح سے آپ اپنے ویب سائیڈ کی سٹائلنگ چینج کر سکتے ہیں ہر سکرین کے اکارڈنگ لی اس کے بعد سٹوڈینٹس ہم دوبارہ سے اس کو کرتے ہیں کوپی میڈیا کو اور یہ ہاں پہ پیش کر لیتے ہیں اب لاسٹ سکرین ہماری جو تھی 992 تھی اب منیمم جو ورث ہوگی وہ ہوگی 993 993 سے سٹارٹ ہوگی اور یہ جائے گی 1200 تک اب یہ ہم نے ایک نئی سکرین ڈیفائن کر لی اب اس کا کلر ہم بیگرونڈ کا چینج کر دیتے ہیں فار اگزامپل ہم ریڈ کر دیتے ہیں اور ٹیکس کا کلر وائٹ رہنے دیتے ہیں تو اس میں آکے ہم ٹیکس آلائن اینڈ کر دیتے ہیں تو سٹوڈینٹس ابھی جیسے ہی 993 اپلائی ہوگا میں یہاں سے بڑا کر لیتا ہوں ٹائم زیادہ لگ رہا ہے 992 تک یہ سکرین ورک کرے گی جیسے ہی 993 ہوگا بیگرونڈ کلر ریڈ ہو جائے گا اور ٹیکس آلائن ہم نے اینڈ کیا ہوگا تو اس سکرین پہ آکے ٹیکس آلائن اس کا اینڈ رہے گا 1197 ہے جیسے ہی 1200 تک یہ ورک کرے گا 1200 تک یہ ورک کرے گا جیسے ہی 1200 ایک ہوگا تو بائی ڈیفالڈ لیفٹ سائیڈ پہ وہ آ جائے گا تو اب ہم ایک سکرین اور بنائیں گے اسی کو آپ کریں کوپی یہاں پہ پیش کر دیتے ہیں اب جو لارڈ سکرین سے ہماری وہ تھی 1200 اب ہم منیمم جو ویرت ہے وہ ہم رکھیں گے یہاں پہ 1200 اور یہ جائے گی 1400 تک یہ ہماری لارڈ سکرین ہوگی اور اس کا کلر جو ہے ہم یہاں پہ چینج کر دیتے ہیں فار اگزمپل یہ گرین کر دیتے ہیں یہ والا اور ٹیکس آلائن اس کا جو ہے وہ ہم سینٹر کر دیتے ہیں جب سکرین آئے گی 1201 میں تو گرین کلر ہو جائے گا بوڈی کا اور ٹیکس کا کلر وائٹ ہو جائے گا اور ٹیکس آلائن سینٹر ہو جائے گا جیسا کہ آپ کے سامنے بھی ہوگا ابھی 1200 ہے بارہ سو پہ یہ ٹیکس آلائن اینڈ ہے اور بیکگرونڈ کا کلر ریڈ آ رہا ہے جیسے ہی 1201 ہوگا تو آپ دیکھیں بیکگرونڈ کلر گرین ہو گیا اور جو ٹیکس آلائن ہے وہ سینٹر ہو گیا اب یہ چونہ سو تک سکرین آپ کی اس طرح سے بڑھ کریں اب میں آپ کو الگ الگ سکرین کے سائز دکھاتا ہوں اب یہ بڑی سکرین ہے چونہ سو والی جیسے یہ بارہ سو پہ آئے گا تو ٹیکس آلائن اینڈ ہو جائے گا بیکگرونڈ کلر ریڈ ہو گیا جیسے چھوٹی ہوگی سکرین تو میڈیا کیوری سینٹر میں آ گیا اور کلر اس کا یہ ہو گیا اور اس سے چھوٹی جب ہوگی بلو ہو جائے گا کلر اور یہ ٹیکس آلائن سٹارٹ میں لگا ہوا مطلب کچھ نہیں لگا ہوا بائی ڈیفال لیفٹ میں ہوتا ہے اور جیسے ہی آپ موبائل سکرین پہ لے کے آئیں گے تو اس کا کلر اورنج ہو جائے گا فر ایزمپل یہ آپ کی ویب سائٹ ہے آپ کی ویب سائٹ موبائل سکرین میں اس طرح نظر آئے گی اور جیسے ہی ٹیبلٹ میں جائے گی تو بلو کلر میں نظر آئے گی اور ٹیبلٹ سے بڑے سکرین میں یا لیپ ٹوپ میں یا کسی بڑے ٹیبلٹ میں جائے گی تو کلر یہ ہو جائے گا اور جب یہ جائے گی لیپ ٹوپ پہ تو کلر اس کا یہ ہو جائے گا اور جب یہ بڑے سکرین پہ جائے گی تو اس کا کلر یہ گرین ہو جائے گا تو سٹوینٹس یہ کام ہوتا ہے بسیکلی میڈیا کیوری کا یہ میں نے آپ کو ابھی صرف میڈیا کیوری کا یوز بتایا جب ہم بوسٹ ایپ میں ڈیزائن بنائیں گے تو اس میں ہم پروپر ڈیزائن کو ریسپونسیو کرنا بھی سیکھیں گے تو سٹوینٹس مجھے امید ہے کہ آپ کو میڈیا کیوری اچھے سے سمجھ آگئی ہوگی سٹوینٹس اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ آپ کو آنے والی ہر انفرمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اجازت دیجئے اللہ حافظ